ہم ہم جوڑ رہے ہیں جن کا ہم بے سبری سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ لازٹ ہم جوڑے تھے تب ہم گھور مندی کا سمعہ میں تھے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پہلے سے ریلیف بھی ہے اور نئے ہائی کی طرف بھی بڑے ہیں دلشاہ اور آنی اس بیچ مرسا جوڑ چکے ہیں دلشاہ بہت بہت شکریہ تینکیو ویر مچ آپ کو لازٹ کے ساری کنونسیشن نو المس شاری یاد ہوں گی میرے کو تو یاد ہے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زیادہ گھبرانے کے ضرورت نہیں ہیں اور آپ تو اس سمعے پلس بھی کر رہے تھے میں نے آپ سے کٹیگرالی پوچھا بھی تھا کہ کون کون سے سیگمنٹ ہے کیونکہ آپ شیئرز کمپلائنس کے اس سے نہیں بتا پاتے لیکن سیگمنٹ ہم نے آپ سے ضرور پتا کیے تھے دلشاہ یہ مارکٹ کافی تیجی سے اوپر آیا اور کافی سارے لوگ پارٹیسپیٹی نہیں کر پائے کیا یہ جو ہلکی فلکی تھوڑی تھوڑی گراوٹ آتی ہے تو کیا ہی ہم یہ مانکے چلیں کہ ہمیں ابھی بھی بل فیس کے اندر ہیں اور ایک گراوٹ تل ہزار پوائنٹ نفٹی تک کی میں بول رہا ہوں یہ گراوٹ ہزار پوائنٹ تک کی نفٹی کی گراوٹ میں اپرچونٹی ہے کیا آپ پلس ہی کریں ابھی زیادہ چنتہ کی بات نہیں ہے جو دوہزار بائیس کا فرسٹ ہاف تھا وہ ایک رولر کوسٹر رائٹ تھی جو ختم ہو چکی ہے ڈیمپی جی دھنیواد آپ کے شو پہ آونتر کرنے کے لیے گوڈ مورننگ to your team and your viewers ڈیمپی جی ایک چیز آپ جو ہمیں تھوڑا پکر لگتا ہے جس میں وہ یہ ہے کہ نفٹی جو تھا آپ کے بوٹم سے کافی 16-16 ڈکا چل چکا تھا تو اس کے ساتھ تھوڑا ہمیں ایسا لگا کہ ہاں سے ابھی ایک تھوڑا انکمفٹی ہوتا ہے کیونکہ اتنا جلدی ریلی دو مہینے میں اتنا جاڑا تھوڑا در تو لگتا ہی ہے تو اس لیے ہمیں لگا کہ شاید ایک فلائٹ لائنی ہو جائے گی اور جیسا کہ آپ نے براور سے بولا کہ ہم نے تو کافی کیش ریز کیا تھا مارچ اور اپریل میں اور می آن ورڈ سے ڈیپلائی کرنا چالوں کر دیا تھا جولائی تک تو پورا کیش ہمارا آؤٹ ہو گیا تھا اور ابھی بھی ہمارے پاس کوئی کیش بچا نہیں ہے دیپلائی کرنے کو ہم نے سارا ہی دیپلائی کر دیا تھا پر ابھی آپ یہ دیکھئے یہ تو شورٹ ٹپ کی بات ہوگی کہ اتنا جلدی کل گیا تو تھوڑا بریدر لینا پڑے گا مارکٹ کو تھوڑا ڈائجسٹ کرنا پڑے گا اس ریلی کو ایسٹی پی موڈ چاہیے ہمیں بھی تھوڑا کمپٹ نہیں ہے ایسٹی پی موڈ چاہیے تھوڑا سٹیگر کر دیں گے آپ کی انویسٹمنٹ سوڑا ایوریج ہو جائے پر زیادہ کنیکشن ہی نہیں رکھتا جون کے لوگ تو آپ کے آؤٹ اوٹ اوٹ پر پیسٹن ہے ابھی دوسرا آپ تھوڑا میڈیم ترم سے لانگ ترم سوچے تو انڈیا کی سٹوری کافی انٹیکٹ ہے آپ یہ دیکھئے کہ ایک تو ہم جو ہوں گے انڈیا جو ہوگا وہ جی ڈی پی گروت میں سب سے شاید ایک نامی گروت میں ایک ریڈر رہے گا آگے چلتے اور دوسرا ہماری جو آج تک کی جو ایکسپورٹ سٹوری تھی وہ صرف سرویسز کی تھی مینلی لیڈ با آئی ٹی پر ابھی وہ مینیفیکچرینگ میں بھی پلی آؤٹ ہونے والی ہے بکرز آف چائنا پلس ون which is happening جو کنزمشن بیس ہے ہمارا وہ دنیا میں سب سے بڑا رہے گا in terms of generation Z and millennials so وہ سب کافی exciting ہوتا ہے اور دوسرا economy اپنی local بھی دیکھیں تو اتنا کئی ڈرنے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو real interest rate ہے وہ ابھی ڈیڑھ یا ایک یا ڈیڑھ ٹکا کب ہوگا زیرو سے جبکہ دنیا میں پاس نو ٹکے کے بیچ میں آپ کو دیکھتا ہے negative real interest rates یہ ایک indicate کرتا ہے کہ ہماری جو بینکر ہیں ان کے پاس کافی breathing space ہے اور اتنے زیادہ اگریسیو نہیں رہیں گے آگے چل کے ہمارے RBI جو ہے اور دوسرا ایک اور جو ہے ہمارا جو inflation وہ پیک آؤٹ ہوگیا پھر ایڑک پھر ڈاؤن پہ ہی ہے آپ دیکھیں گے لیکن crude is a big caveat so اس کے چلتے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ابھی یہ اچھا ہی موقع ہے کہ آپ اپنے جو سیکٹر ہیں پچیس سبے سال سے یہ کرتے آئے ہیں اور ہمیں امیر ہے گی ہم کرتے ہی رہے گی آگے چلتے ہی مانگ دنشا it's always enriching to seek your views فریانکا ہم نے آپ سے جب بھی بات کی ہم نے ایک ایک پٹیکلر theme تو دیکھی جس پر آپ بولش ہیں وہ ہے consumption اور بھی majorly جو affordable luxury والا سیگمنٹ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ آپ کے پورٹفولوں میں کئی ساری سٹاک پیکس بھی ہیں لیکن qsr space پر آپ کا کیسا view ہے ایک prominent name جسے آپ نے اپنے پورٹفولوں سے ہٹ آیا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ festivals کو دیکھتے وے اور open up theme کو دیکھتے وے qsr space بھی ایک strong space آپ کا view کیا qsr space پہ qsr space ہمیں comfort ہے لیکن تھوڑا valuation بھی دیکھتے ہیں اور دوسرا competition بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا تھا کہ ایک تو وہاں پہ top level پہ management change ہوا تھا اور دوسرا جو انہوں نے pizza سے ان کی تھوڑے out price ہو گئے تے competition کے چلتے تو اس لیے ہم تھوڑا cautious ہو گئے تھے اس space میں لیکن جو ہمارے پاس دوسرا ایک اور qsr name ہے وہ ہم نے بھی ابھی بھی رکھا اور فورچنیٹ بہت بڑیا کیا ہے کیونکہ آپ دیکھئے جو ہم جو consumption base کی بات کرتے ہیں جو millenials ہیں جنیٹ ہی ہے تو اس میں ایک یہی ہے کہ فاس پور جیسا تو ان کو بہت ہی پسند ہے اور جو ہماری جنیٹ نہیں تھا پرابلی ہم ایک بڑا پاؤں سے لیمٹ ہو جاتے تھے پر بہت جاتا ہو گئے جو ہمیں کافی اچھی لگتی ہے وہ ایک play on qsr ہی ہے ایک طرح سے کیونکہ آپ دیکھیں وہاں پہ بھی جو بلک of the revenues آتے ہیں وہ probably 3 segments ہی آتے ہیں ان کے ورن بیسیقلی دیار more of cloud kitchen plays and stuff like that so ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ کنیکشن میں شاید آج کر سکتے تھوڑا وقت اس لیول پہ بھی hi good morning of course quick service restaurant space پر cautious trend ہے اور selective bets آپ پر چنتے ہیں لیکن specialty retail اور footwear stocks پر آپ کا نظریہ کافی positive ہے یہاں اور کیا مل رہے ہیں اور کیا اور زیادہ تیزی positivity ہم ہمیں ہمیں یہی لگتا ہے کہ جیسے جیسے اکنومی کھل رہی ہے ویسے ویسے یہ جو سپیس ہے جہاں پہ ہم نورمالی گھر بیٹھے شاپنگ کرتے تھے ہمیں لگتا ہے کہ جا کے دیکھے پر پر بیٹھے دیکھے دیکھے دوسرا یہ دیکھئے کہ جو آپ نے لکشری بنی وہ ایسپیریشنل زیادہ ہوتی ہے اور اگر جو ایسپیریشنل ہوتی ہے تو پرفیکٹ میچ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کا ایسپیلیشن ایمپیک نہیں آتا ہے کیونکہ ہیڈلائن پرائیس انکریز نیا موڈل آجائے نیا کرتا آجائے نیا جوٹا آجائے ایسا سیلیٹیڈ کائنڈ آف سیکٹر ہے بٹ ایک چیز ہے کہ جہاں تک انفلیشن رنوی نہیں ہونا چاہیے ہمیں لگ رہا ہے پی آٹ ہو گیا اور آب ہی ڈاؤ ہے تو یہ بہت ہی بڑی ہوتا ہے کیونکہ ایک تو جو ارنی پاور ہے کنزیومر کی وہ ایمپیکٹ اچھی لگتی ہے اور ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آگے چل کے 3 4 سال کی سٹوری بن سکتی ہے دلشوہ آپ کے پورٹفولیو میں بینکنگ کتنی ویٹیج رکھتا ہے اور اگر یہ ویٹیج آپ لگتا ہے کہ آپ فیرلی ویٹیج ہیں آپ کو بڑھانی کی ضرورت پڑھے کی بات کر رہا ہوں which is part of finance تو وہاں پہ 35 36 پرسنٹ ویٹ ہوگا لیکن ہمیں سبح ہی بات کر رہے تھے ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ہی بڑی ریزرٹ تھے سارے جو کنزیور فیسنگ بینک تھے جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کافی چیل ہوتا ہے تو اس کے لئے نیم expansion کافی بڑیا ہو گیا یہ کورٹر میں ہی کافی لوگوں نے اپگریڈ گیا اپنے نمبر سو ہمیں تو لگ رہا ہی ہمارا یہ ویڈ جو ہے 35 چکر وہ کمی ہوگا ہم بڑھانا ہی پڑے گا آگے چل کے اور ہم کلاش بیلکل دنشاء لیکن very quickly آپ کمی کا نام لے لیکن آپ نے جو food delivery app کی بات کی کیونکہ وہ stock بہت زیادہ چرچہ میں رہتا اس پر brokerage houses کے target اوپر تک بھی آئے نمبر آج اس پر target reduce کیا بہت سارے retail investors میں پھسے میں آپ کی guidance اور conviction رائٹ ڈیسیزن لینے میں جیان آپ نے برابر بلا نام ہوئی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ایک تو ہم نے لیا آپ quarter کے نمبر جب آئے اس کے بعد ہم نے we got into that stock کمفر یہ آیا کہ ایک تو ان کا جو food delivery business ہے ابیٹا break even ہو گیا جو ان کا hyper delivery model دوسرا جیسے میں نے بولا آپ کو ہمارا جو بیس ہے وہ 30 35 کروڑ جو consumer بیس ہے وہ اتنا بڑا بیس آپ کو دیکھتا نہیں کسی market میں اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ گلوبالی بھی ہر ایک market میں دو سے زیادہ پی 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 نہیں رہتے ہیں یہ food delivery business میں برون ہی رہتا ہے جیسے US میں door ڈیاش ہے لیکن انڈیا میں دونوں parity پی ہیں تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے لیکن the fact is competition limited ہے supply limited ہے تو ان دونوں کے پاس جائیں گے اور اس سے زیادہ نہیں ہوگا اور کنٹینیو اور گروہ آتی رہی ہے ان کے revenues وغیرہ میں کافی ایکس ائٹنگ گروہ آئی ہے تو اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سٹوری ہوگی اور ایکشلی ایسے انویسٹر آپ کو دوسرا یہ دیکھنا چاہی کہ لانگ ٹرم گروہ کہاں دکھ رہی آپ اور لانگ ٹرم گروہ میں کیا ہوتا ہے ایک تو اینیس گروہ کے ساتھ کنسسٹینٹی سٹاک بڑھتا ہے اور دوسرا ری ری بھی ہوتا ہے اس لیے کنسسٹینٹی کمز انٹو پلے اس لئے یہاں پہ کافی سکوپ دکھ رہا ہے اور پھنی سٹک تو ایک ٹھیک ہے دن شاور یہ آپ کی کنوکشن سٹاک ریکمینڈ کرنے کے لئے بلکل بہت بہت شکریہ انتظام سیکٹر پر آپ اپنے اپنے view دیا سٹاک سپیسی اپنی ریکمینڈیشن اور اپنے views ہم سے شہر کیے بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لئے بڑھیں آگے ریکمینڈیشن